دوستو اوم نمش شوائے دوستو رو جانا اپنا راشی پل دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کی بیل کو دبا کر کے سیلیکٹ آل کر لیں دھنو راشی والو ہو جاؤ تیار کیونکہ اب ایک نومبر سے سات نومبر یعنی کی نومبر مہا کے پہلے سات دنوں میں پہلے ہفتے میں مہا دیو بھگوان بھوڑی نات کے احسرواز سے آپ کو ملنے والی ہیں پانچ بڑی خوشکبری جدوستو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مہا دیو ان سات دنوں میں آپ کو اوپر سب سے ادھک مہربان رہنے والے ہیں کیونکہ ان سات دنوں میں بھگوان شیو کا شیو یوگ بن رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتانا چاہیں گے دو راجی یوگ کا نرمان ہو رہا ہے دھنی یوگ کا نرمان ہو رہا ہے کارشدی یوگ اور بھگوان کا نرمان ہو رہا ہے ان سات دنوں میں جس سے کی آپ کو پانچ بڑی خوشکبری مل کر ہی رہنے والی ہیں یوں کہیں کہ خوشکبری جان کر آپ گھرگر جا کر مٹھائی باتنے لگو گی جا دوستوں یہ ویڈیو آج کیول نصیب والا ہی پورا دیکھ پائے گا اور ویڈیو دیکھیں تو چپچا پکیلے میں ہی دیکھنا آپ کو یہ ویڈیو اور جو بھی آپ کو اس ویڈیو کے بعد جم سے کچھ کرنے کی کچھ کرنے کی جو بھی آپ کو ایسی خوشکبری ملے وہ کسی کو جاہر بھی نہیں کرنی ہے بس آپ محسوس کریں اس خوشکبریوں کو کہاں کہاں سے آپ کو لاب ملنے والا ہے دھن کی پرابتی ہونے والی آپ کو کن کن چھت رو گئیں اور ساتھ ساتھ آپ کو کن کن باتوں کو لے کر سابدھانی بھی برتنی ہوں گی آپ کے پریم سمون سے جوڑی کچھ محتپنج جعنکری آپ کے ویجنس بیپار کےریر سے جوڑی کچھ محتپنج جعنکری ساتھ ساتھ آپ کے سواست سے جوڑی کچھ محتپنج جعنکری اس ویڈیو میں شمپونج جعنکری ان سات دنوں کے بارے میں بتانے والے ہیں آپ لوگوں کو بہت محتپنج ویڈیو ہیں انتے تک پورا دیکھنا ایک ایک بات جو بتائیں بہت دھیانچہ سننا جس پرکار امل کرنے کے لیے آپ کو بتائیں اسی پرکار عمل کرنا ہے سابدھانیوں پر اتیانت مہت پپونڈ ویڈیو دھیان سے سننا شمپونڈ راسی پر سات دنوں کا بتانے والے ہیں تو دوستو ویڈیو مہت پپونڈ ہیں انت تک دیکھنا اور بھگوان بھولینات کے سچ بکت ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور سچے دن سے کمنس بوکس میں جی بھولینات بھی عوشہ لکھ دینا جس سے بھگوان بھولینات مہا دیو کی کرپا آپ کو اوپر صدی بنی رہے اور آپ کی سمجھت منو کامنے بھی پونڈ ہو تو چلیے دوستو شمین اگباتوے بات کرتے ہیں کہ آپ کی راشی والوں کے لیے ایک نومبر سے سات نومبر یعنی کی نومبر مہا کا پہلے ہتے کا سمیں شروعاتی سات دنوں کا سمیں کیسا رہے گا چلیے شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ وہے سمیں ہوگا جو کی پچھلے کچھ سمیں سے آپ کے دوارا مہنت جو کی گئی ہے اس کا فل آپ کو پرابتھ ہونے والا ہے آپ اپنے سبھی لکشوں کو حاصل کریں گے سمیچھا رہے گا یہ اور اپنی یوگتہ وے کابلیت کھل کر لوگوں کے سامنے بھی آپ رکھیں گے جس بھی کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے وہے کار رہے آپ کے عوشتے ہی پونڈ ہوں گے یہ وہے سمیں ہوگا یہ مان کر چلیں اور ساتھ ساتھ سنتان سے سمبندیت کسی سمسیہ کا بھی آپ کو شمانہ ملے گا جس سے آپ تناب مکت محسوس کریں گے اور ساتھ ساتھ اس سمیں کوئی مانگلک کارکرم ہونے کی بھی یوج نہ بنے گی سب سے پہلی بات بڑے بجرگوں کا سرواد وے اس نے گھر میں شکارت مک ارجہ بنا کر رکھے گا ان کا آدھر شمان کریں ان کا سرواد پرابت کریں گے کبھی آپ کے سمجھتے کار رہے بنیں گے اور آپ کی محنت وے پریشرم اس سمیں میں رنگ بھی لائے گا جس سے آپ کے اندر آتما وشواس میں ارجہ بنی رہے گی اس سمیں میں آپ کو اپنی یوگتاوے چھمتا پر گرب محسوس ہوگا یہ وہے سمیں ہوگا کوئی سبھ سمچار کی آپ کو پرابتی ہوگی وہے سبھ سمچار دھن پرابتی کا ہو سکتا ہے سنتان پرابتی کا ہو سکتا ہے نوکری پرابتی کا ہو سکتا ہے کوئی ایسا سبھ سمچار آپ کو ملے گا جس سے آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں دے گا گھر پریوار میں خوشیوں کا ماہ ہو رہے گا اور ساتھ ساتھ ودھہرتیوں کو بھی دھیان دینی کے آپ شکتہ اس سمیں میں پڑھائیں کہ پڑھتی بھی تھوڑا ایک آگرچت رہیں پڑھائیں بھی کریں اور آپ ایک بات یہ مہتپپون جان لیں کہ گھر کے ورشت ویکیوں کی سلا آپ کے لیے اس سمیں وردان سابیت ہونے والی ہے گھر کے ورشتوں کی سلا جرور لیں آپ اور شاتھ ساتھ آپ کو بتا دیں اس سمیں جو گرہ استطیاں ہیں آپ کے پکش میں بھی ہیں گرہوں کی بدلتی چال آپ کے لیے لاب پردان کر رہی ہیں دھن پرابتی کے یوگ بنا رہی ہیں اس لیے جو بھی کار رہے کریں سوچ سمجھ کر کریں آپ کو لاب ملے گا جلد بازی میں کوئی کار رہے نہ کریں اور شاتھ ساتھ کوٹ سے سمبندیت کوئی ماملے ہیں تو اس سے جڑی کوئی اچھی بڑی خوشکبری آپ کو پرابت ہو سکتی ہے آپ کے پکش میں آ سکتی ہے کوئی بڑی خوشکبری اور شاتھ ساتھ شابدھانیوں کی بات کریں تو دوستو آپ کو ایک شابدھانی تو یہ رکھنی ہے کہ کسی انجان ویقتی پر آپ کو وشواس نہیں کرنا ہے اس کی باتوں میں آنا آپ کے لئے نقصان دائق سابیت ہو سکتا ہے اپنے کرود وے اتیجنا پر آپ کو کابیو رکھنا ہے آپ کا یہ سوہباب آپ کے بنتے بنائے کاموں کو بگاڑ سکتا ہے کرود اور اتی اتیجنا جلد بازی بلکل نہ کریں کسی بھی معاملوں میں سوش سمجھ کر آپ کو آگے بڑھنا ہے آپ کی پریشانی کا کارن بن جائے گئی ویسے تو آپ لوگ بہتی دیالو پرورتی کے ہوتے ہیں دوسروں کے پرتی سائتہ کرنا آپ کا شواباب رہتا ہے پرنتو یہی شواباب آپ کے ویناس کا کارن بھی بن جاتا ہے کسی کسی سمیں میں لوگوں کی مدد آپ کر دیتے ہیں لیکن آپ کو دھوکہ ملتا ہے شابدھان رہیں کسی بھی معاملوں میں پیسو کا لین دین ہو کوئی بھی کارن رہے کسی کے ساتھ مل جل کر بھی کر رہے ہیں تو بھی سابدھان رہے ہیں ملت سابدھان ہی آپ کو برتنی ہے دھوکہ مل سکتا ہے آپ کو کوئی اپنے سیکریٹس کسی کے سامنے لیک نہ کریں چو کارن رہے کرنا چاہتے ہیں یا کہیں آنا جانا چاہتے ہیں تو اپنے تکی سیمت رکھیں کوئی گپت باتیں آپ کے کریئر سے سمبندیت ہو نتی سے سمبندیت ہو یا کارچتر سے سمبندیت ہو اپنے تکی سیمت رکھیں کسی کے سامنے اجا کرنا کریں نہیں تو لوگ اس کا گلت فائدہ اٹھا سکتے ہیں سابدھان رہنا ہے آپ کو اور آپ کو بتا دیں اس سمیں لاب کی استطیاں تو بن رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ خرچوں پر بھی نیرنطرن آپ کو رکھنا ہے خرچ بھی بڑھ سکتے ہیں دوستو تو خرچوں پر بھی نیرنطرن رکھیں اور یوبا ورگوں کو ہم خاص طور پر بتا دیں کہ ویرت کی موج مستی میں اپنا سمیں آپ نشت نہ کریں کسی بھی پرکار کا آپ ایسا کر رہے نہ کریں موج مستی میں کہ جس سے آپ کو نیچا دیکھنا پڑے مطلب کی آپ کو اپنی انتی کے پرتی سچیت رہنا ہے آپ کے کریئر کے پرتی یہ نہیں کی سمیں نشت کر رہے ہیں آپ کسی بھی پرکار کا سمیں نشت نہ کریں اور ساتھی ساتھ آپ کو پریم سمبندوں سے جڑی بات بتا دیں تو دوستو یہ وہ سمیں ہوگا جب ویہوائک سمبندوں میں مدورتہ بنی رہے گی اور پروارک ماملوں میں بھی کافی ہست چیپ آپ کا رہے گا پروارک محول خسما رہے گا جیون ساتھی کا سویبہ بھی اچھا رہے گا شہیوگ ملے گا اور سیبہ بھاو جیون ساتھی کا سیبہ بھاو آپ کو مانسک روپ سے سکون دے گا دوستو اور آپ کو بتا دیں کسی ماملے میں جیون ساتھی کے ساتھ چھوٹی بات پر میٹھی نوک جھوک بھی ہو سکتی ہے پرنتو سب کچھ سامان نہ ہو جائے گا اس سے آپ کے پریم سمبند بڑھیں گے ہی گھبرانے کے آپ کو عوشکتہ نہیں اور جو لوگ کسی سے پریم کرتے ہیں تو ان کو منچہ پریم بھی مل سکتا ہے پریم کے لحاظ سے بھی سمیچ رہے گا آپ کے لئے اور آپ کے ویوشائے کیریئر سے جوڑی باتوں پر چرچہ کریں تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کسی نئے کام کی شروعات کرنا چاہتے تو گمبرتہ سے ویچار کریں نکٹ بھوشتے میں آپ کو اس کے آرثک درشتی سے بہت لاب مل سکتا ہے جو بھی کر رہے کی سبارم کرنا چاہتے تو کر دیں سمیہ پکش میں گرہ نقش کی جو چال ہے آپ کے پکش میں جو بھی کام کریں گے آپ کو آرثک لاب دے گا اور آپ کو بتا دیں ویوشائے میں نئے کر رہے کی شروعات کے بھی آپ کو اچھے افسر ملنے شروع ہونے والے یوں کہیں لاب آپ کو ملے گا افسر بھی ملنے گے اور ساتھ ساتھ آپ کو اس سمیہ میں کچھ یاتروں پر بھی جانا پڑ سکتا ہے وی یاتریں آپ کو لاب پردان کریں اور آپ کو نوکری سے سمبند باتوں کی چرچہ کریں تو نوکری پرابتی کی یوگ ہیں بے روزگار پرابتی کی افسر پرابت ہوں گے یادی آپ نے نوکری سے سمبند کوئی شرکاری پرکش دی ہیں تو اس کے پرنام بھی آپ پکش میں آسکتے ہیں بہت اچھا سمیہ رہے گا اور آپ کو یہ بھی بتا دیں وی پارچ سمبند یا پھر آپ کا کوئی رکا نہیں ہونا بس ارت آپ اس کے لئے پری آسکتے رہیں آپ کو آپ کا دھن واپس مل سکتا ہے پرابتی سمبند سمیچ رہے گا خریداری کے لئے نویس کے لئے بھی اور نیا واہن مکان بھی آپ کھلی سکتے ہیں اس کے بھی اچھتی یوگ ہیں تو بھاگی آپ کو ساتھ ملنے والا ہیں جو افسر ملے ہاتھ سے نہ جانے جانے اور دوستو اب بات کریں آپ سواست سے سمبند تو دوستو نراس ہونے آپ کو کوئی آو سکتا نہیں ہے سواست آپ کا اتتم رہے گا آپ ارجا وان رہیں گے پرنت جادہ تناب لینے کی وجہ سے کچھ دماغ کی